تورا کمیونٹی چینل میں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند آپ سب کو برکت دے خداوند آپ سب کو محفوظ رکھے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کمپیرٹیو سٹڈی کمپیرٹیو سٹڈی آج ہم کریں گے کہ مطی کی انجیل اور یعنی پرانہ ایدنامہ اور نئے ایدنامے کے کمپیرزن ہم کر کے دیکھیں گے تو آج کا ہمارا مضمون ہے کہ یسول مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کو ایک نشان دیا اور کہا کہ اس زمانے کے زناکار لوگ برے لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں تو میں یونہ کے سوا کوئی دوسرا نشان نہیں دوں گا تو یونہ کا نشان جو تھا وہ کیا دیا ہم اس پر آج بات کرتے ہیں تو مطی کی انجیل اس کا چپٹر نمبر ٹویلپ ہے اور اس کی ورس نمبر ہے فوٹی تو یہاں ہم اس ورس کو پڑھیں گے اور اس پر ہم غور کریں گے کیونکہ جیسے یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین دن رات زمین کے اندر رہے گا یہ بات جو ہے یہ یہاں یسو المسی نے فقیوں اور فریسیوں کو نشان دیا تو آئے ہم اس پر آپ غور کرتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھیں کہ یونہ کے سوا کوئی دوسرا نشان نہیں دیا گیا اس زمانہ کے زناکار لوگ بدکار لوگ مجھ سے یسو المسی نے فرمایا کہ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں تو یسو المسی نے یہ نشان دیا کہ جس طرح یونہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن رات رہا تری ڈیز اینڈ تری نائٹ جب آپ کنگ جیمز ورشن میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی تری ڈیز اینڈ تری نائٹ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح یونہ کی کتاب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی یونہ کے بارے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ تری ڈیز اینڈ تری نائٹ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا تو وہی نشان وہی بات جو یونہ پر اس کا ٹیمپیریڈ یسو المسی نے بتایا کہ یہ ٹیمپیریڈ ہے جس دوران میں زمین کے اندر رہوں گا اور تین دن رات اور پھر میں کیا ہو جاؤں گا زندہ ہو جاؤں گا اور یہی میرا ایک نشان ہے اس کے سوا میں کوئی دوسرا نشان اس زمانہ کے لوگوں کو ریاکاروں کو نہیں دوں گا اور پھر یہاں یہ بھی بات کہے گی کہ زمانہ کے لوگوں کو کمپیر کیا گیا نینوہ کے لوگوں کے ساتھ کہ وہ ان کو جب عدالت ہو گی تو وہ عدالت کے دن ان کو کیا اس زمانہ کے لوگوں کو مجرم ٹھہرائیں گے وہ کیونکہ وہ ان کا ایمان کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی تو اس لیے ان سے وہ اچھے گلائیں گے اور وہ ان کو مجرم ٹھہرائیں گے تو یہ بات بھی یہاں آگے بتائی گئی ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو موضوع ہے ہمارا جو موقف ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کیونکہ جیسے یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم کیا رہے گا زمین کے اندر رہے گا تو میری آپ سب سے یہ اس بات کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے میں کسی کو ہلٹ نہیں کر رہا میں کسی کو پریشان کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہا میں کسی کو کسی کو تنز نہیں کر رہا لیکن یہ کمپیرزن کرنے کی کر کے اس میں سے سیکھنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کیا یہ پرانے اہدنامہ کی جو نبوتی کلام ہے جن کے بارے میں یسول مسیح پر تمام وہ نبوتوں کو کہا گیا ہے وہ کمپیرزن ہوتی ہے یا نہیں اس سے آپ دیکھیں کہ یونہ جس طرح تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اس طرح ابن آدم بھی رہے گا تو سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ کیا یسول مسیح تین دن رات تری ڈیز اور تری نائٹ زمین کے اندر رہا اور یونہ کا نشان دیا گیا تو اس کو ہم کلکولیشن کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے آپ اس بات غور کریں کہ جس دن یسول مسیح کو قربان کیا جاتا ہے سلیپ دی جاتی ہے اس دن سے ہم سلیپ دینے کے بعد جب اس کو تدفین کے عمل میں اتارا جاتا ہے تو تدفین کے بعد وہ ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے یہ بات یہاں لیں کہ تری ڈیز اور تری نائٹ آپ تری ڈیز اور تری نائٹ کی ٹائم پیریڈز کو نوٹ کریں گے یہ ٹائم پیریڈ ہے تو یسول مسیح کو جمعہ کے روز جو کہ تین بجے قربان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اتارا جاتا ہے اور شام کے وقت یسول مسیح کو جو ہے کہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو چلے ہم سمپل سا ایک کلکولیشن کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز شام کا دن بھی ہم ڈالتے ہیں تو جمعہ کی جو رات ہم اس میں ڈالیں گے اور جس طرح لکھا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ شام ہوئی صبح ہوئی صبح پہلا دن ہوا سب سے پہلے شام خدا کے اکاؤنٹ میں شام گنی جاتی ہے پھر دن اس کا گنا جاتا ہے پھر یعنی کہ آٹھ پیر جو گزرتے ہیں تو پھر آٹھ پیروں کا جو دن ہوتا ہے وہ نائٹ اور ون دیز ملا کے ایک دن اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس طرح ہم کلکولیٹ کریں گے کہ جمعہ کی شام یعنی کہ جمعہ کی شام کلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر ہفتے کا دن یہ ایک دن ایک دن مقرر ہو گیا ایک دن ہو گیا یعنی کہ ایک نائٹ اور ایک ڈے یہ ایک دن ہو گیا اور اس کے بعد ہفتے کی شام اکاؤنٹ کرتے ہیں تو ہفتے کی شام جب اکاؤنٹ کرتے ہیں تو ہفتے کی شام رات اکاؤنٹ کرتے ہیں تو دن جب چڑھتا ہے تو لکھا ہے جب ہم متی کے انجیل کا آگے مطالعہ کرتے ہیں جب یسر المسیح زندہ ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ تڑکے ہی جی اٹھا یعنی کہ تڑکے یہی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا پیر جب شروع ہوتا ہے تو تڑکے کا پہلا پیر کہہ سکتے ہیں کہ پانچ یا چار پانچ پانچ چھے بجے کے بعد وہ پہلا پیر جو تھا وہ اسی دوران وہ جی اٹھا تو اس میں اب آپ کی جو کلکولیشن ہے وہ کتنی بنی یعنی کہ جمعہ کی شام ون ڈے اور ہفتے کا دن ون ڈے کلاتا ہے اور آگے ہفتے کی رات ڈالتے ہیں تو یہ ڈیڑھ دن بنتا ہے اب ڈیڑھ دن بعد یسر المسیح زندہ ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پر یہ دن جو جو بات یسر المسیح نے یونہ کا ریفرنس دیکھ کر کہیں کہ یونہ جس طرح مچھلی کے پیٹ میں تھری ڈیز این تھری نائٹ رہا اسی طرح میں ابن آدم زمین کے اندر رہوں گا تو اس کلکولیٹ کے حساب سے تو آپ کا ڈیڑھ دن بنتا ہے نہ کہ تھری ڈیز این تھری نائٹ بنتی ہے باقی آپ کچھ جمعہ رات کے کچھ لوگ جمعہ رات کو اکاؤنٹ کرتے ہیں جمعہ رات کو اکاؤنٹ کر کے پھر جمعہ کو پھر ایسے کر کے تین دن کلکولیٹ کرتے ہیں تو جبکہ یہاں لکھا ہے کہ تھری ڈیز این تھری نائٹ جس طرح یونہ مچھلی کے پیٹ میں رہا تو میں بھی اسی طرح زمین کے اندر رہوں گا تو آپ اس طرح اکاؤنٹ نہیں کر سکتے تھری ڈیز این تھری نائٹ آپ یونہ کا ریفرس دیتے ہیں یونہ کا بھی آپ پڑھ لیں کہ یونہ کے بارے میں کیا لکھا ہے تو وہاں بھی یہ بات تھری ڈیز این تھری نائٹ یونہ تھری ڈیز این تھری نائٹ مچھلی کے پیٹ میں رہا اور مچھلی کے اندر ہی وہ دعا کرتا رہا تو یہ بات یسو المسیح کی کہی ہوئی بات جو اس نے کہی یہ اس پر جو ہے یہ ٹیم پیریڈ جو بتایا گیا نبوتی طور پر کہ یسو نے اپنے بارے میں نبوت کی تو یہ ٹیم پیریڈ یسو المسیح پر پورا نہیں ہوترتا اور میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کو ہلٹ نہیں کر رہا میں آپ کو گلے ازاری نہیں کر رہا لیکن کمپیریزن سٹیڈی کے دوران یہ بات واضح ہوتی ہے آپ کمپیر کر کے دیکھ لیں آپ ٹیم پیریڈ کو کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں جس طرح کے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسو جو ہے فسا کا برہا ہے تو چلیں اگر آپ فسا کے حساب سے بھی اکاؤنٹ کرتے ہیں تو فسا کے حساب سے اب اکاؤنٹ کرتے ہیں تو فسا چودہ نسان کو تھی چودہ نسان جب اعبار کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ ڈیٹس مل جائیں گی تو چودہ نسان کو فسا تھی تو چودہ نسان کو جب برہا زبا کیا جاتا تو اس کے حساب سے آپ کلکولیٹ کر کے جاتے ہیں تو یہ کچھ مسیانک لوگوں نے اس کو پروف کیا ہے کچھ مسیانک لوگوں نے فسا کے برے کے حساب سے اس کو پروف کر کے کلکولیٹ کر کے ثبوت دیئے ہیں کہ یہ بات ایسے جو اپلائے ہوتی ہے کہ یسو المسید نے جو کہا ہے یہ اس طرح پورا ہوا ہے تو وہ مسیانک لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح لیکن پینتی کسٹل ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں نہ کہ کیتلکس کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں کہ یسو المسید کے اوپر یہ پوری بات نہیں اترتی تو اب میں آپ کو تھوڑا سا واضح کرتا چلا جاؤں کہ اب ہم یونہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے کہ وہاں جو بات کوڑ کر کے یہ بتائے گی نشان دیا گیا تو وہاں کہہ لکھا ہے یونہ کی کتاب میں سے ہم اس کو کوڑ کریں گے جی یونہ کی کتاب اور اس کا چپٹر نمبر ون ہے اور اس کی ورڈ سنمبر سترہ ہے لیکن خداون نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونہ کو نگل جائے اور یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا جب آپ کی جیمز ورشن پڑتے ہیں یا کوئی اور انگلیش ورشن لیتے ہیں تو وہاں تری ڈیس اینڈ تری نائٹس لکھا ہوا ہے تو جب آپ ہیبرو کا مطالعہ کرتے تو وہاں بھی اسی طرح انٹرلینر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے تری ڈیس اینڈ تری نائٹس تری نائٹس بھی اس میں اکاؤنٹ ہوگی اور تری ڈی بھی اس میں اکاؤنٹ ہوں گے اس طرح جا کے یعنی کہ آٹھ پہر کا دن یعنی کہ چوبیس گھنٹے کا ایک دن اکاؤنٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ بات جو ہے اپلائے ہوتی ہے کہ یسو المسی جو ہے وہ زمین کے اندر رہا جو نشان اس دور کے لوگوں کو یسو المسی نے دیا تھا تو یہ بہت سارے عالموں نے بہت ساری ڈی بیلٹس میں نے سنی ہے جو غیر قوموں نے بھی یہ سوال کیا تھا جا کرنائک نے بھی یہ سوال کیا تھا تو بہت سارے جو کرسچنز عالم ہیں وہ اس بات کو پروو نہیں کر پائے کافی میں نے بھی سٹیڈیز کی ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے اور ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو اب آ کر جو مسیانک لوگ ہیں وہ اس کو عید فسا اور ان ان کے ساتھ اپلائیمنٹ کر کے تو اس اس کے ٹائم پیر کو پورا کرتے ہیں لیکن لیکن کیونکہ پینٹی کاسٹل اور کیتلیکس اور دوسری جو کلیشیائیں ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی وہ ان باتوں کو نہیں مانتی کہ فسا کے ساتھ اس گنتی کر کے اس کو مقرر کیا جائے تو ان باتوں کو نہیں مانتے تو لہٰذا جب وہ نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے توریت اور شریعت ان چیزوں کو منسوق کیا ہوا ہے تو اس لیے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تو یہ آہ تھری ڈیز ان تھری نائٹس بھی وہ پورے نہیں کر پاتے اس لیے اس میں ڈیڑھ دن بنتا ہے تو ڈیڑھ دن کے بعد یسول مسیح جی اٹھتا ہے تو یہ اس کی آہ یسول مسیح کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ یونہ کے ریفرنس سے پوری نہیں ہوتی وہ نشان پورا نہیں ہوتا کمپیریزن نہیں ہوتا اس لیے اس کو آہ سٹڈی کیا کیا گیا ہے اس لیے اس کو یہ آہ بتایا گیا ہے تو آپ بھی اس کو آہ کی کہیں آپ کامٹ ٹھوٹ ٹھوٹ کی کریں اور پھر مجھے آہ کمنٹ باکس میں بتائیں آہ کی تاکہ کہ میں پھر آپ کو اس کا جو ٹھوس آہ جو آہ معاملہ ہے جس طرح مسیح úc اس کو گنتی کرتے ہیں تو اس طرح آگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ مسیحانک لوگ کس کو جس جس طرح آہ 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 baş سٹڈی کر کے آہ آہ پورے دن کرتے ہیں تو اس طرح آپ بھی سٹڈی کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ آپ دن جو ہیں پورے کر کے ہمیں سکھائیں تو میں اس میں سکھاؤں گا لیکن اس طرح پینتی کا اصل طریقے سے تو پورا نہیں ہوتا اگر آپ جمعیرات کو جب پکڑوایا جاتا تو اس کے حساب سے آپ لے کر جاتے ہیں تو جب بھی آپ اس کے ٹیم پیرڈ کو پورا نہیں کر سکتے جس طرح یونہ مچھلی کے پیٹ میں رہا تری ڈیز اینڈ تری نائٹ جب وہ یسول مسیح قبر کے اندر جائے گا تب اس کی کلکولیشن شروع ہوگی اس سے پہلے نہیں کہ جب وہ پکڑوایا گیا تو جب سے کلکولیشن آپ نے شروع کر دی نہیں ایسا کچھ نہیں ایسے نہیں ہوتا کلکولیشن جب وہ قبر میں رکھا جائے گا اس سے کلکولیشن شروع ہوگی پھر وہ تری ڈیز اینڈ تری نائٹ قبر میں رہے گا تو یہ بات یسول مسیح کی کہی گئی جو تھی وہ پوری اترے گی ہوگی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بات پوری نہیں ہوتی میں نے آپ کو کلکولیشن رفلی کلکولیشن کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس میں یہ بات پوری نہیں ہوتی خدا وند آپ سب کو برکت دے آمین